اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تخلیق آدم حواء علیہ السلام اور فرشتوں کا سجدہ اللہ تعالی عیسائیوں کے عقیدہ ابنیت کے رد کے ساتھ ساتھ آدم علیہ السلام کی تخلیق کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے عیسیٰ کا حال اللہ کے نزدیک آدم کا سہ ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا کالب بنایا پھر فرمایا کہ انسان ہو جا تو وہ انسان ہو گئے اسی طرح اللہ تعالی نے سورہ حجر میں آدم علیہ السلام اور جنو کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا نیز ابلیس کے سجدے سے انکار کی بات اس پر لانتی ہے ابلیس نے لانتی قرار پانے پر بنی آدم کی دشمنی کا اعلان کر دیا اور اللہ تعالی سے تا قیامت اس کی مولت طلب کی اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی فرماتا ہے اور ہم نے انسان کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا اور جنو کو اس سے پہلے بے دوہی کی آگ سے پیدا کیا تھا اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں تو جب میں اس کو صورت انسانیت میں درست کر لوں اور اس میں اپنی بے بہا چیز یعنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا تو فرشتے سب کے سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا اللہ تعالی نے فرمایا کہ ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تُو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جسے تُو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے سجدہ کروں اللہ تعالی نے فرمایا یہاں سے نکل جا تُو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لانت برسے گی اس نے کہا کہ پروردگار مجھے اس دن تک مولت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے فرمایا کہ تجھے مولت دی جاتی ہے وقت مقرر قیامت کے دن تک اس نے کہا کہ پروردگار جیسا تُو نے مجھے رستے سے الگ کیا ہے میں بھی زمین میں لوگوں کے لئے گناہوں کو آراستہ کر دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا ہاں ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر قابو پانا مشکل ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت حاصل نہیں کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے ہاں گمراہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے اس کے ساتھ دروازے ہیں ہر دروازے کے لئے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں مزید اشاد باری طالع ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں جب اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا مگر شیطان اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہے ابلیس جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا کیا تُو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے جمع کی گئی مٹھی برخاک سے پیدا فرمایا آدم علیہ السلام کی اولاد بھی ترہ ترہ کی مٹی کے مطابق پیدا ہوئی اس میں سفید فام بھی ہیں سرخ بھی اور سیاہ فام بھی اور ان کے درمیانی رنگوں کے بھی اسی طرح نیک اور بد نرم خو اور سخت طبیعت اور درمیانی طبیعت والے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا تاکہ ابلیس آپ علیہ السلام سے بڑائی کا دعویٰ نہ کرے چنانچہ اس نے آپ کو انسانی صورت میں پیدا فرمایا آپ جمعہ کے دن جس کی مقدار چالیس سال تک تھی مٹی کے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں پڑے رہے فرشتے پاس سے گزرتے تھے تو اس جسم کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے ابلیس سب سے زیادہ خوف زدہ تھا وہ گزرتے وقت اس پر ضرب لگاتا تو جسم سے اس طرح آواز آتی جس طرح مٹی کے بنے ہوئے برطن سے کوئی چیز ٹکرائے تو آواز آتی ہے اس لیے جب وہ کہتا ٹھیکری کی طرح بھجنے والی مٹی سے تو کہتا تجھے کسی خاص مقصد سے پیدا کیا گیا ہے وہ اس خاکی بدن میں مو کی طرف سے داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا اور اس نے فرشتوں سے کہا اس سے مت ڈرو تمہارا رب سمد ہے لیکن یہ تو کھوکھلا ہے اگر مجھے اس پر قابو دیا گیا تو اسے ضرور تباہ کر دوں گا جب وہ وقت آیا جب اللہ تعالی نے اس جسم میں روح ڈالنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے ارشاد فرمایا جب میں اس میں روح ڈال دوں تو اسے سجدہ کرنا جب روح ڈال دی گئی تو وہ سر کی طرف سے داخل ہوئی تب ہی آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی فرشتوں نے کہا کہیے الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لئے ہے انہوں نے فرمایا الحمدللہ اللہ نے فرمایا تیرے رب نے تجھ پر رحمت فرمائی ہے جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آپ علیہ السلام کو جنت کے پھل نظر آئے جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو آپ کو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی آپ جلدی سے جنت کے پھلوں کی طرف لپکے جبکہ روح ابھی آپ کی ٹانگوں میں داخل نہیں ہوئی تھی اسی لئے اللہ تعالی نے فرمایا انسان تو جلدبازی کا بنا ہوا ہے یعنی جلدبازی اس کی فطرت میں شامل ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو جب تک چاہا انہیں بلا روح جسم کی حالت میں پڑا رہنے دیا ابلیس آپ کے ارد گرد چکر لگاتا تھا جب اس نے دیکھا کہ یہ جسم کھوکلا ہے تو اسے معلوم ہو گیا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے گی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آدم علیہ السلام میں روح ڈالی گئی اور روح سر تک پہنچی تو آپ کو چھینک آ گئی آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لئے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا یرحمک اللہ اللہ تجھ پر رحمت فرمائے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد ساٹھ ہاتھ تھا پھر فرمایا جا کر ان فرشتوں کی جماعت کو سلام کیے اور سنیے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں تیرا اور تیری اولاد کا یہی سلام کا طریقہ ہوگا آدم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم السلام علیکہ ورحمت اللہ یعنی جواب میں رحمت اللہ کا اضافہ ہو گیا جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر یعنی ساٹھ ہاتھ قد کا ہوگا اس کے بعد اب تک مخلوق کے قد کاٹ میں کمی ہوتی آئی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں سورج طلو ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اس دن انہیں اس سے نکالا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جمعہ کے دن آخری گڑی میں پیدا کیے گئے آدم علیہ السلام کی عزت اور تکریم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ مبارک سے تخلیق فرما کر بلند مرتبہ عطا کیا پھر فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروا کر اس شرف و منزلت کا اظہار فرمایا ارشاد باری تعالی ہے اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کی آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدم علیہ السلام کی بہت بڑی عزت افضائی کا بیان ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور ان میں اپنی روح ڈالی جیسے ارشاد ہے تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا سورہ حجر یہ چار انداز سے عزت افضائی ہے اپنے دست مبارک سے پیدا کرنا اپنی روح ڈالنا فرشتوں کو حکم دینا کہ انہیں سجدہ کریں اور چیزوں کے ناموں کی تعلیم دینا یہی وجہ ہے کہ جب حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملائے آلہ میں ایک دوسرے سے ملاقات کی اور آپس میں بات چیت کی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا آپ آدم ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ کے اندر اپنی روح ڈالی آپ کو اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے قیامت کے دن میدان محشر میں موجود لوگ بھی آدم علیہ السلام سے بات کرتے ہوئے ان کی یہی صفات بیان کریں گے جیسے کہ پہلے بیان ہوا اور آئندہ بھی بیان ہوگا سجدہ کرنے والے فرشتوں کا بیان آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم کن فرشتوں کے لئے تھا اس بارے میں علماء کی دو آرہ ہیں اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حکم تمام فرشتوں کے لئے تھا آیات کے الفاظ میں جو عموم پایا جاتا ہے اس سے اس رائے کی تائید ہوتی ہے بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس سے مراد صرف زمین کے فرشتے ہیں لیکن آیات کے سیاک و سباک سے پہلے کول کی تائید ہوتی ہے اور اس حدیث میں بھی عموم ہے اللہ نے آپ کو اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا واللہ عالم پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جب اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو انہوں نے اللہ کی حکم کی تعمیل کی ابلیس نے حسد کی وجہ سے آپ سے دشمنی رکھتے ہوئے آپ کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا چنانچہ اللہ تعالی نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا اور دتکار دیا اس پر لانت ڈال کر مردود شیطان بنا کر زمین پر اتار دیا حضرت ہوا علیہ السلام کی پیدائش اللہ تعالی کا فرمان ہے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا پھر ان دونوں سے کسرت سے مرد اور عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیئے اور اللہ سے ڈرو جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو اور قطع رحمی سے بچو کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے سورہ آراف میں مزید وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا ایک جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے راحت حاصل کرے محمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ذکر کیا کہ ہوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا گیا جبکہ آپ علیہ السلام سو رہے تھے اور پسلی کی جگہ کو گوشت سے پر کر دیا گیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے حسن سلوک کی نصیت قبول کرو کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اور سب سے ٹیڑی پسلی وہ ہے جو سب سے اوپر والی ہے اگر تو اس پسلی کو سیدھا کرنا چاہے گا تو اسے توڑ بیٹھے گا اور اگر اسے چھوڑ دے گا تو ٹیڑی رہے گی اس لیے عورتوں سے حسن سلوک کی نصیت قبول کرو یعنی میں تمہیں نصیت کرتا ہوں کہ عورتوں سے نرمی اور حسن سلوک کا برطاو کرو قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے تو اور تیری بیوی جنت میں رہو کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حووہ علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں داخل ہونے سے پہلے تخلیق کیا جا چکا تھا لیکن امام صدی رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کر دیا گیا آپ جنت میں اکیلے گمتے پھرتے تھے ان کا کوئی ساتھی نہ تھا جس سے انہیں تسکین حاصل ہوتی ایک بار وہ سوئے جب جاگے تو دیکھا کہ ان کے سر کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہیں انہیں اللہ نے آپ کی پسلی سے پیدا فرمایا تھا آپ علیہ السلام نے فرمایا تو کون ہے انہوں نے کہا عورت ہوں فرمایا تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے کہا تاکہ آپ مجھ سے تسکین حاصل کریں فرشتو نے جو آدم علیہ السلام کے علم کی وسط معلوم کرنا چاہتے تھے کہا آدم اس کا نام کیا ہے انہوں نے فرمایا ہوا انہوں نے کہا اس کا نام ہوا کیوں ہے فرمایا کیونکہ وہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہے اب ہم پارٹ نمبر تھری کے اندر ابلیس کا تکبر اور اس کا انجام بد اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو